ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایسا ملک جس کا سٹینڈ بائی اگریمنٹ آپ ایک کنکلوجن پہ پہنچ رہا ہو آئی ایم ایف کے ساتھ اور روز ہیڈ لینز لگ رہی ہوں وزیر آگے بڑے خوشی سے بتا رہے ہوں بس جی اپریل میں ایک بلین اور بھی آ جائے گا اور انشاءاللہ بڑی جلدی دوسرا آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بن جائے گا جیسے یہ سمتنگ ویری بریلینٹ ویری گوڈ اگرچہ یہ ایڈمیشن ہے کہ ہماری جو سبسک گورنٹ ہیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہوئی ہیں اور وہ کام اور وہ ریفارم جو ان کو تیس سال میں چالیس سال میں کرنی چاہیے تھیں وہ نہ کرنے کا خمیازہ آپ اور میں بھوگت رہے ہیں لیکن یہ واحد ملکہ شاید جہاں پہ ملکہ وزیر آزم اور وزیر خزانہ اور کیابنٹ کے دوسرے ممبر بخی فخریہ انداز میں کہتے ہیں ہماری گورنٹ نے پہلے بھی بڑا سکسیسپلی کنکلوٹ کیا تھا آئی ایم ایف پروگرام یہ نہیں بتاتے ہم گے کیوں تھے اس میں اب ب ہمیں اس امید پہ لگایا جا رہا ہے کہ جی اب نیا آئی ایم ایف پروگرام ہوگا سخت ہوگا سب کچھ ہوگا بڑی سخت نہیں ہوں گی مگر انشاءاللہ چیزیں ٹھیک ہوں گی گوئی ایم ایف پروگرام ہوگا سخت کی ایبجک فیلیر آف آل دی گورنٹ اور خاص طور پر جو پشلی دو تین ہوتی ہے بٹ درہ دیفرنٹ سٹوری آج سب سے ایپورٹن بات یہ ہے ہم سارے پھسے میں ہیں چھے ججز کے خطوں نے کیا کیا زداری صاحب جا کے آرمی چیف سے ملے تو کیا گلانی صاحب کی چیئرمن سینٹ کی بات ہو رہی تھی ہم وہ گاڑییں دیکھتے ہیں مرسلیزوں کے کافلے آفرے جارے اور پرتی ہیں ایک ورلڈ بینک کی ریپورٹ بھی آئی ہے خوفناک ریپورٹ ہے یہ دوزار تئیس کی جس میں آپ انہوں ریلیس کیا ہے اس میں بتایا کہ ایک کروڑ اور پاکستانی ستہ غربت سے نیچے چلے جائیں گے پہلے ہی ہمارے چالیس فیصد یعنی یہ قریباً دس کروڑ لوگ پہلے ہی ستہ غربت سے نیچے ہیں یہ غریب سے غریب پر ان لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو تیسرے وقت کے کھانے کا نہیں پتا اس میں غریب نہیں ہے اس میں لوگ میڈل انکم کلاس نہیں ہے اس میں پھر میڈل کلاس نہیں ہے اب تو میڈل کلاس بھی غریب کے ساتھ ہی ٹچ ہوئی ہوئی ہے سو یہ اتنا بڑا کرائیس ہے جو ایک ایک ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس ہوتا ہے ناظرین کہ اس میں آپ کا ہیلتھ ایجوکیشن یہ تمام انڈیکیٹرز کی بیس پہ کیا بحیثیت قوم کہاں کھڑے میں ہم ایک سو تیرانمے ملکوں میں سے اب ایک سو چونسٹھ میں ملک آگئے ہیں لوگس بریکٹس میں اور مجھے اس نے ہٹ نہیں کیا تھا اچھا وان سکٹی تری ٹھیک آگئے ہیں چلیں جب میں نے یہ پڑا کہ زمبابوے اور ہیٹی ہم ان سے بھی نیچے ہیں امین آئی کڈ نوٹ امیجن کہ ہم اس حالت میں ہوں گے کہ زمبابوے اور ہیٹی سے بھی نیچے ہوں گے اور اکنومک گروہ ہماری ایک اشاریہ آٹھ فیصد جو ایکچول ہے انفلیشن ہماری مہنگائی چھبیس فیصد اگلے سال کی اکنومک گروہ ہے وہ بھی ورلڈ بینک کے نزدیک دو اشاریہ تین فیصد ہوگی لیکن آبادی ماشاءاللہ دو اشاریہ چھے فیصد یعنی کہ ہماری آبادی ہماری ریسورسز سے بھی بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے سو نو میٹر وٹ پی ڈو پھر بحیث اس ملک میں کیا چل رہی ہے او جی انف سی وارڈ کا پھڑا بہت چل رہا آج کر وہ کہتے ہیں جی سینٹر والے کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انہوں نے شاید پندی کو بھی کنونس کر دیا کہ جی انف سی آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا اس پر پیبلز پارٹی اور دوسرے اگر ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ پروینشل اٹرونمی ہم نہیں چھوڑیں گے وہ کہتے ہیں کہ جب پروینشل کا شیر دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس بچتا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس انٹرس پیمت دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو یہ ریوائز کریں ہم 57.5 58% کہتے ہیں ہم نہ دیں صوبوں کو یہ 40 45 پلیں ہیں کہاں جائے گا ایم ایف کا پروگرام بھی آ رہا ہے یہ تمام چیزیں ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا آنے والے دن ہمیں بتاتے ہیں سو بھی تھوٹ آج ہم زہمت دیں گے ڈاکٹر حفیث پاشا صاحب کو